السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بد قسمتی سے ہماری بیٹھ کو ہماری نشست برخواست اور روز مرہ زندگی میں ہونے والی گفتگو میں خیانت یا بد دیانتی کا رجحان شدت سے پھیل چکا ہے اور یہ خیانتیں بہت سی چیزوں پر مشتمل ہیں نمبر ایک کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی اجازت کے بغیر اور آپ کی لاعلمی میں اپنے موبائل فون سے آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے سوشل میڈیا پر لائیو جا رہا ہے آپ کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ مجلس کے عداب کے خلاف ہے اور صریحا خیانت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انما المجالس بالامانہ کے مجلس امانت ہوتی ہے نمبر دو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو فون پر کال کرتے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی کار ریکارڈ کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ بھی گفتگو کے عداب کے خلاف اور شخصی رازداری میں خیانت کے مترادف ہیں نمبر تین ان میں وہ بھی ہیں جنہیں آپ واتس اپ یا مسینجر پر تحریری یا آرڈیو پیغامات بیشتے ہیں اور پھر وہ آپ کی اجازت کے بغیر دیگر لوگوں کو آگے بیشتے ہیں یا سوشل میڈیا پر پھیلا دیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ امانت میں خیانت ہے نمبر چار ان میں وہ بھی ہیں جو آپ سے فون پر بات کرتے ہیں اور آپ کے علم میں لائے بغیر سپیکر آن کر دیتے ہیں اور اس کے ارد گرد والے آپ کی باتیں سنتے ہیں اگرچہ گفتگو میں راز اور رازداری کی باتیں شامل ہوں یا نہ ہوں مگر دو اشخاص کے درمیان گفتگو کو بغیر اجازت دوسروں تک پہنچانا کسی کی ذاتی زندگی کو مذاق بنانے کے مترادف ہیں اور یہ فعل بھی مجالس کی خیانت کے زمرے میں آتا ہے مذہبی احکام سے ہٹ کر بھی سماجی اخلاقیات میں بھی یہ طرز عمل نابسندیدہ اور قابل قریف جاننا جاتا ہے ویسے تو ہمارے اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے یا ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اخلاق سوارنے والی باتیں یا کام قصہ پرینہ بنتے جا رہے ہیں مگر پھر بھی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اگر ہو سکے تو کوشش کریں کہ خود بھی ان خیانتوں سے بچیں اور جو دوسرے لوگ ملوث ہیں انہیں بھی اس مکروح کام سے باز رکھیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم سلام علیکم